موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ سیون سالف کر رہے ہیں ایکسرسائز سیکس پوائنٹ سیون کا یہ پارٹ نمبر تھری ہے اور اس پارٹ میں ہم کوئسٹن نمبر سکس سے سٹارٹ کریں گے کوئسٹن نمبر سکس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے فائد میں to the conics to the conic 9x²-4y² is equal to 36 اور اس کے ساتھ کیون ہے parallel to parallel to 5x-2y plus 7 is equal to 0 تو ہم نے equation of tangent find کرنی ہے اس conic کے جو tangent ہوگی اور وہ tangent line جو ہے وہ parallel ہوگی اس line کے جس کی equation میں given ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم find کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کی جو ہے slope pointed کر لیتے ہیں کیونکہ اگر اس کی slope ہمارے پاس آ جاتی ہے تو tangent line اس کے parallel ہے تو اس کی slope کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس tangent line کی slope آ چکی ہے تو ہم چلیں اس سے جو ہے اس کا derivative لے لیتے ہیں یا اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ ایک line ہے تو اس کو y is equal to mx plus c کی form میں اگر میں لکھوں تو ہمارے پاس slope آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں minus two y is equal to minus seven minus five x اور y is equal to minus five over minus two x اور minus seven minus seven ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے y is equal to اس کو ہم لکھ سکتے ہیں five by two x minus seven اب یہ five by two جو ہے اس کی slope بن رہی ہے ٹھیک ہے تو m is equal to جو ہے وہ five by two بن رہا ہے مطلب کہ slope ہمارے پاس جو ہے جو given equation of line ہے ٹھیک ہے اس سے ہمارے پاس line کی جو slope آئی ہے وہ ہے five by two اب ہماری tangent line جو ہے وہ اس line کے parallel ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ tangent line کی slope ہمارے پاس آ چکی ہے جو کہ five by two ہے ٹھیک ہے تو اب slope آ چکی ہے اس کے علاوہ ہمیں جو equation given ہے یعنی کہ جس کونک کی equation given ہے جس کے tangent line ہم نے find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ میں یہاں پر لکھتا ہوں وہ equation ہے nine x square minus four y square is equal to thirty six ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کونک ہے اور اس کے اوپر tangent line کی equation جو ہے وہ ہم نے find out کرنی ہے تو وہ ہم کس طرح سے find out کریں گے اس پوری equation کو ہم جو ہے thirty six سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ equation بن جاتی ہے x square over four minus y square over nine is equal to one ٹھیک ہے تو اس کو equation number one کہہ دیں یا two کہہ دیں one کہہ دیتے ہیں اچھا اب کیا ہے کہ یہ equation جو ہے یہ ellipse کی equation ہے کیا یہ ellipse کی equation ہے نہیں یہ hyperbola کی equation ہے کیونکہ اس کے درمیان minus کا sign آرہا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ اچان سکتے ہیں کہ یہ hyperbola کی equation ہے تو hyperbola کی equation تو ہے اب اس میں ہم یہ کریں گے کہ hyperbola کی جو tangent ہم نے دیکھا تھا tangent کا فارمولا کیا ہوتا ہے اگر hyperbola پہ کسی بھی point پہ tangent فائنود کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو میں tangent کی equation لکھوں گا equation of tangent to x square over a square minus y square over b square is equal hyperbola ہے تو اس کے اوپر جو tangent بن رہا ہوگا ٹھیک ہے tangent line ہوگی کسی بھی point پہ اس کی equation کیا ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ having slope m اور slope بھی میں discuss کر لوں کہ اس کی slope m ہے تو پھر اس کی equation کی بنے گی اس کی equation بنے y y is equal to m x plus minus square root of a square m square minus b square یہ tangent کی equation ہے ٹھیک ہے جس میں m جو ہے وہ slope ہے اور جس میں a اور b تو آپ کو پتا ہے کہ x square کے نیچے جو b term ہوتی ہے a square ہوتی ہے y square کے nیچے b square ہوگی تو اب یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی ٹھیک ہے tangent line کی equation بھی ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہمیں a کی value چاہیے b کی value چاہیے یا a square اور b square کی value چاہیے اور m کی value چاہیے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں put اور tangent کی equation find root کر لیں اب یہاں سے آپ پاس equation ہے hyperbola کی یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں a square 4 کے equal ہے اور b square 9 ہے ٹھیک ہے اور m تو already ہم دیکھ چکے m is equal to 5 by 2 ہے ٹھیک تو اب یہاں پر یہ ساری کی ساری values ہم put کریں گے تو یہ بنجھ جگہ y is equal to 5 by 2 x plus minus square root of 4 into 5 by 2 square یعنی m square ہے ٹھیک ہے اور a square میں 4 لکھا اور minus b square 9 لکھیں گے اور اس کو اب ہم solve کریں گے ٹھیک ہے solve کرنے کے بعد ہمارے پاس equation بنے گی وہ equation ہو گی y is equal to 5 by 2 x plus minus 4 ٹھیک بن رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ ہم tangent final کر چکے جو question number 6 میں required تھا اب ہم next question یعنی question number 7 پر jump کرتے ہیں question number 7 کی statement ہے وہ یہ ہے find equations of the common tangents to the given connex to the given connex ٹھیک ہے تو یہ question 7 کی statement جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے given connex کی common tangents کی equations فائد نوٹ کرنی ہے تو اس کے دو parts ہیں پہلے پارٹ میں یہاں پر solve کروں گا پہلے پارٹ میں جو given x square is equal to 80 y ایک equation given ہے اور اس کے ساتھ دوسری equation given x square plus y square is equal to 81 اب ان دونوں equations سے آپ دیکھیں یہ دونوں connex ہیں ٹھیک ہے ان دونوں connex کے جو اوپر common tangents بنیں گے وہ ہم نے find out کرنے اس کی equations find out کرنے tangents کی ٹھیک ہے مدھب کہ اگر میں کہوں کہ ایک parabola ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ parabola ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ circle لائے کر رہا ٹھیک ہے اس طرح سے ایک line اگر میں draw کروں ایسی جو کہ ان دونوں پر tangent بنتی ہے اس طرح سے اگر میں کہ یہ line ہے یہ tangent line ہے اگر یہ straight ہو تو بہتر نظر آئے گی اس کو چلیں ہم straight کرنے کی کوشش کرتے اس طرح سے تقریبا ایک line ہوگی ٹھیک ہے اور ان دونوں پر tangent ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ common tangent کہ لاتی ہے ایک line جو دو connex پر tangent بنے اس کو common tangent کہتے ہیں تو اس کی equation ہم نے فائبر کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو ہے وہ hyperbola کی equation ہے بلکہ parabola کی equation ہے اور دوسری سرکل کی equation ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ہم سارے konnex پڑھ چکے ہیں تو آپ پیچان ہو جانے نہیں چاہیے equation سے ہی کس konnex کو represent کر رہی ہے اچھا اب ہم یہ کہیں کہ جو tangent line ہے اس کی equation تو ہمیں پتا نہیں ہے وہ ہی تو ہم نے find کر لی تو ہم کیوں نہ اس کو suppose کر لیں جو general equation of line ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں y is equal mx plus c یہ جو line ہے یہ common tangent ہے ب common tangent common tangent ٹھیک ہے ان دونوں اس کے common tangent ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہہ dیا y equal mx plus c ہے اچھا اب کیا ہوگا اس کو چلیں equation number one کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ بلکہ اس کو equation number three کہہ دیتے ہیں اور equation number one کہتے ہیں اس equation number two کہہ دیتے ہیں اب کیا ہے کہ y is equal to mx plus c ki value یعنی y ki value ہم y is equal to mx plus c in equation number one equation number one میں put کرنے جا رہے ہیں تو چلیں put کر کے دیکھتے ہیں x square is equal to 80 into mx plus c y ki jgah mx plus c کیونکہ y equal mx plus c khe تو اس کو آپ solve کر لیں یہ بن جاتا x square minus 80 mx minus 80 c is equal to zero تو یہ ہم نے y کی value put کی اس کے بعد یہ جو line ہے y equal mx plus c یہ اس tangent کب ہوگی اس پہ tangent تب ہوگی جب دونوں roots اس سے جو آرہے ہیں وہ equal ہوں مقلب کہ دو points distinct آج ہیں تو پھر وہ tangent line تو نہیں بنتی نا وہ تو پھر intersection ہو جاتا ہے intersect کری ہوتی ہے دو points پہ ٹھیک ہم نے tangent final کرنی ہے تو tangent تب ہی line ہوتی ہے جب اس curve کے جو ہے وہ صرف ایک point پہ touch کری ہو مطلب کہ اس کا آئے گا solution وہ صرف single ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو discriminant ہے roots کب same ہو گا ھیک coincident کب ہوں گے یا equal roots کب ہوں گے equal roots تب ہوں گے جب discriminant is equal to zero ہو گا ھیک discriminant is equal to zero ہو گا اور discriminant کیا ہوتا ہے b square minus 4 a c is equal to zero ٹھیک ہے اب b اگر یہ quadratic equation اور اس کے constant جو ہے 1 وہ a value ہے تو اس میں آپ put کر دیں تو یہ بن جاتا ہے minus 80 m کا square b minus 4 into a a آپ دیکھ سکتے کہ x square کا coefficient کیا ہے 1 اور into c اور constant آپ دیکھ سکتے کہ minus 80 c ہے is equal to zero تو یہ ہمارے پاس discriminant equal to میں zero رکھا کیونکہ ہم کہہ روٹس آپس میں equal ہیں roots are equal roots equal ہوں گے تب ہی جا کے جو ہماری required line ہے وہ tangent line ہوگی اچھا جب ہم نے اس کو equal to zero put دیا تو ہمارے پاس یہ equation بن گی ہے جس کو آپ solve کریں تو آپ کے پاس c value equal to equal number 4 c value is equal to c is equal to minus 20 m square اس کے علاوہ آپ یہاں سے دیکھیں second equation کو دیکھیں یہ circle کی equation ہے ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں que a square equal to 81 ہے صحیح x square plus y square is equal to a square یا r square یہاں پہ ایک square کی value 81 ہے اب ہم کیا کریں گے تو line جو ہے وہ tangent اس کے کب ہوگی جب c square equal to 81 into 1 plus m square ہوگا مطلب ہم نے کیا کہ a is equal to a square is equal to 81 ہم نے ایکویشن سے دیکھ کر لکھا اور ہم نے کہا جو line y equal to m x plus c جو ہے وہ tangent تب ہوگی جب یہ value c square joh 81 into 1 plus m square یعنی a square into 1 plus m square c square equal ہوگا ٹھیک ہے تب اب c square is equal to a a a a c is equal to minus 20 m square کیوں نہ یہ value ہم put کر دیں ٹھیک ہے تو put کر لیتے put کریں تو minus 20 m square کا square is equal to 81 into 1 plus m square یہ ہمارے پاس equation آجاتی ہے اس کو آپ solve کریں گے ٹھیک ہے اور solve کرنے کے بعد ہمارے پاس m کی values آتی ہیں m کی values plus minus 3 by 4 آجاتی ہیں ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس m کی values plus minus 3 by 4 آجوکی ہیں تو اب m تو چلیں ہمارے پاس آجوکا ہے m کی slope آجوکی ہے tangent line کی slope آجوکی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں سے دیکھیں کہ ہمارے پاس c کیا تھا c is equal to minus 20 m square تھا ٹھیک ہے اب یہ m کی value یہاں پر ہم put کر دیتے تو c is value ہمارے پاس minus 45 by 4 آجاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس جو line کی equation ہوتی ہے y is equal to m x plus c اس line کو ہم نے کہا تھا یہ common tangent ہے دونوں konics پہ تو m کی value تو ہم find out کر چکے ہیں وہ put کر دیتے plus minus 3 by 4 اور اس کے تو یہ required equation of tangent ہے جو common to the both konics ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ solve کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 4 y is equal to plus minus 3 x یعنی کہ 4 کو میں left سائٹ پہ لے گئی ہوں تو minus 45 یا پھر اس کو لیدہ کر بھی آپ لکھ سکتے کہ 3 3 x minus 4 y minus 45 is equal to zero ایک یہ line ہے tangent line اور دوسری 3 x plus 4 y plus 45 is equal to zero ٹھیک ہے یہ دو tangent line ہے جو کے دونوں konics پہ common tangent ہے اچھا یہ تو question number 7 تھا اور question number 8 پہ ہم چلتے question number 8 کی statement ہے find the points find the points of intersection intersection of the given of the given konics مطلب ہمیں different konics کی equations given ہیں اور ہمیں کہا گیا کہ ان دونوں کی intersection points ہم نے فانوٹ کر نیا ٹھیک ہے تو اب اس case میں ہمارے پاس جو پہلا پارٹ ہے یا اس اس میں پہلے پارٹ میں question number 8 کے پہلے پارٹ میں دو konics کی equations given ہے وہ میں یہاں لکھتا ہوں x square over 18 plus y square over 8 is equal to 1 یہ پہلی konic equation ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں 1 equation 1 کہہ دیتا اس کے بعد ایک اور konic equation ہمیں given x square over 3 minus y square over 3 is equal to 1 یہ second konic ہے اب ان دونوں konics کی ہم نے intersection point ہم نے find root کرنا ہے تو intersection point ہم کس طرح سے find root کرتے ہوتے ہیں دو konics کی اگر ہم اس کو simultaneously solve کریں تو ہمارے پاس intersection points آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم یہاں پر simultaneously solve کرتے ہیں یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں equation number 2 سے equation number 2 سے y square over 3 is equal to x square over 3 minus 1 یہ بن جاتا ہے اس کو مزید اگر میں solve کروں تو y square is equal to x square minus 3 بن جاتا ہے اس کو equation number 3 کہہ دیتا ہوں یہ equation number 2 solve from 2 اچھا اب equation number 2 کو میں simplify کر لکھا اور y square value میں یہاں سے find out کی اب اس y square کو میں کیا کروں گا equation number 1 میں put کر دوں گا ٹھیک میں میں یہاں پر لکھتا ہوں putting y square is equal to x square minus 3 in equation number 1 equation number 1 میں put y square کی جگہ x square minus 3 put کر دیں ٹھیک ہے تو چلیں یہاں پر x square equation number 1 x square over 18 plus y square over 8 تو y square کے جگہ آجے x square minus 3 over 8 is equal to 1 یہ ہم نے y square value put کی اب پوری equation میں variable x ہے ٹھیک ہے x square ہے تو single variable ہے اب ہم solve کر x find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس equation کو solve کریں گے تو x equal to آجائیں گی 99 divided by 13 square root اور plus minus ٹھیک کہ یہ ہمارے پس x کی values آجیں گی جب x کی values یہ ہمارے پس آج چکی ہیں تو y کی values بھی ہم چاہی یں y کی values find root کرنے کے لیے ہم equation number 3 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ put we put x x values a کے کر کے put x equal to square root of 99 by 13 positive value میں پہلے put کروں گا in equation number 3 ٹھیک ہے تو اس کو ہم put کرتے ہیں equation number 3 y square is equal to x square minus 3 ٹھیک ہے تو x کیا ہے x square 99 by 13 اس کے پر square root x minus 3 اب اس کو آپ solve کریں ٹھیک ہے تو y کی value آپ کے پاس آج گی plus minus square root of 60 by 13 یہ y کی values آج ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ابھی ہم نے negative value put کی ہے بلکہ positive value put کی ہے اب x کی negative value put کرتے ہیں minus square root of 99 by 13 in 3 third equation ٹھیک ہے اس equation میں put کر ہوں y square is equal to minus square root of 99 by 13 کا square minus 3 اس کو بھی آپ solve کریں تو بالکل same values آتی ہیں y is equal to plus minus square root of 60 by 13 ٹھیک ہے تو مطلب ہمارے بار جو points بن چکے ہیں points جو آ چکے ہیں وہ کیا کیا ہیں x جب ہم نے square root of 99 by 13 put کیا positive تو ہمارے بار 2 values y کیا ہیں 1 square of 60 divided by 13 اور تو اور minus plus minus آیا تھا تو ہم یہاں پر لکھیں square of 99 by 13 اور minus square of 60 by 13 ٹھیک ہے مطلب ہم نے x کی same values positive value put کی تو ایک دفعہ plus بھی آیا اور ایک دفعہ minus بھی آیا y میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو مزید values ہمارے پر چاہیں جب ہم نے negative values put کی ہیں minus square root of 99 by 13 تو ہمارے پاس minus square root of 99 by 13 یہ جب ہم نے x values put کی تو ہمارے پاس y values positive بھی آئی ہے اور negative بھی آئی ہے مطلب کہ 60 by 13 کا square بھی گئے تو یہ چار points ایسے ہیں جن پر یہ دونوں konics ہیں وہ intersect کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ چاروں intersection points ہیں intersection points جو کہ ہمیں اس question میں required تھے تو یہ question nummer 8 تھا اس کے باقی parts آپ سے بالکل same اس طرح سے simultaneously equations کو solve کر find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری exercise 6.7 end ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم اس lecture کو بھی ختم کرتے ہیں